کوئی پاکستانی ملویس ہوا تو اس کا پاسپورٹ منسوح کر دیں گے اگر اس میں کوئی سیاسی انصل شامل ہوا تو انہیں کوئی بچا نہیں سکے پاکستان ویل سٹرائک بیک ہم وہاں پہ بومنگ بھی کریں گے ٹی ٹی پی کی ٹارگٹس کو ہم نشانہ بنائیں گے اور ماریں گے ان کو ایبسلوٹلی ماریں گے یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہے کوئی جنگ کا آغاز نہیں ہے بلکل آپ ہمیں نقصان دیکھیں آپ ہمیں اگر تپڑ ماریں گے تو ہم تو مکہ ماریں گے کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ بھی ایسے کیا گیا تھا لیکن افغانیوں کا پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لاکھوں کروڑوں افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں اللیگلی جھوٹ بول کے کچھ افغان سٹوڈنٹس یا افغان نیشنلز نے پاکستانی کانسلٹ فرینکفرٹ جرمنی پر حملہ کیا وہاں پر اٹیک کیا اور پاکستان کے فلیک کو آگ لگانے کی کوشش کی یہ پاکستان کا جو فلیک ہے یعنی یہ سمجھ لیں ہمیں ہماری جان سے بھی عزیز ہے وہ جرمنی میں افغانیوں نے مطلب اسے اتارا نیچے اور اسی کیسے ڈسرسپیکٹ کیا اور ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ آدھ ہمارے لوگوں کو مار رہے تو ہم اس کا گھسہ تو اتاریں گے اور آدھ جو یہ بازرین جو افغانی بازرین ہیں جو یہاں آئے ہیں انہوں نے اپنے ہیں اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے روزگار پر ہیں جہیں دوستو بھائی ویجو اور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو جرمنی کے اندر جو پاکستان کا دوتاواس ہے وہاں پہ کچھ افغانیستان کے لوگوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا اور ساتھ ہی میں جو وانی جو دوتاواس کے باہر پاکستان کا جھنڈا لوگا ہوا تھا دوستو اس جھنڈے کو اتار کے اس کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو کسلا گیا ہے تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد میں پاکستانی بہت گصے میں آئے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہو یا پاکستان کا میڈیا ہو اور جو افغانیستان کے لوگ ہیں ان کے اوپر اب یہ جو گصہ ہے پوٹ رہا ہے تو جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کو دیکھنے کے بعد اب پاکستانی کس طرح کی ریاکشنز دے رہے ہیں یہی آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھی ویورس ہمارے چانل پر پہلی بار آئے ہیں پاکستانی جنڈے کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کیا اب ہمارا ریاکشنز کیا ہونا چاہیے ہمارا ریاکشن بلکل یہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ بلکل غلط ہوا ہے بلکل زیادی ہوئی ہے ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں یہ فورن آفیس سے فورن آفیس تک یہ بات رہنی چاہیے انڈیا اور افغانستان بھائی بھائی ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات دہائیت بہترین ٹریڈ بھی ہو رہی ہے کرکٹ بھی ہو رہی ہے سپورٹ میں بھی ہے پولٹیکس میں بھی ہے دیکھیں ہمیں بھارت سے کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنے اس کے ساتھ فورن آفیرز بھی رکھے اپنی ڈپلو میسی بھی رکھے جہاں وہ پاکستان کی سالمیت کو اس کی انڈیپینڈنس کو نقصان دے گا پاکستان کے دفاعی دارے اسی ٹائم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس کو ہم کنڈیم بھی کریں گے اب بھارت کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ گھر میں گھز کے ماریں گے آپ کو پاکستان میں ماریں گے آپ کو افغانستان میں ماریں گے 25 لوگ کی ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے اس کا پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھایا تھا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں بسکلی رو ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے بسکلی وہ مساد بننا چاہ رہی ہے وہ اسرائیلی کائیڈن بننا چاہ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گھز کے ماریں گے لیکن ایسا پاسیول نہیں ہے پاکستان پاکستان ہے الحمدلہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی بہترین اور بڑی ٹاپ نوچ ہے کوئی اس میں گھبرانے والی بات اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ بھی ایسے کیا گیا تھا لیکن افغانیوں کا پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لاکھوں کروڑوں افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں اللیگلی جھوٹ بول کے نیشنالٹییں خرید کے بکوز کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ تھے ہمارے اپنے لوگ چور تھے میں افغانیوں کو نہیں کچھ کہوں گا اس معاملے میں جو وہ چوریاں کرتی ہیں کیوں نے وہ کیوں نے لیکن کوئیسن یہ ہے کہ کوئی افغانی افغانستان سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ پاکستان نہیں آتا وہ ویزے پاکستان سے آکے لیتے ہیں وہ فلائٹوں میں پاکستان سے بیٹھتے ہیں جیسے ہی وہ برونے ملک جاتے ہیں پاکستان کو گلیاں دیتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر افغانستان کی فوج یا افغانستان کی حکومت جس کو اٹھارہ بیس سال امریکہ اور اس کے تحادیوں نے سپورٹ کیا کہ تالبان سے لڑو اگر افغانستان نہیں لڑ سکا تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے اب اگر افغان نیشنل آڈمی بجائے افغان تالبان کے لڑنے آپس میں لڑنے شروع ہو جائے اور جس انداز سے پولیٹیکل وہاں پہ سسٹم چل رہا تھا اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے ہمیں تو یہ تھوڑا سا بتائیں مجھے بتائیں افغانستان اور پاکستان کی جو نفرت چل رہی ہے نفرت کہلیں یا میس انڈرسینڈنگ کہلیں یا غصہ کہلیں اس کے ذمہ دار کوئی اور کنٹری ہے ہمارے حکمران ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں تو اگر ہم پاکستان ان کے ساتھ محبت کر رہے تو وہ پیسے کو دیکھیں گے یا ہماری محبت کو دیکھیں گے یہ چیز ہے مطلب ایک لاجیکل بات ہے یہ میرے اگر بھائی ہیں لیٹس پول یہ میرے بھائی ہیں اور کوئی دوسرا آگے انہیں پیسے دے کے لو جی اس کا نقصان کرو یہ سوچے گا کہ بھئی میں اس نے آج تک میرا نقصان نہیں کیا سوہیب نے میں کیوں کروں کہیں نہ کہیں میرے سائیڈ سے کچھ غلط ہوگا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھی بدلہ لیتا ہوں ایسی بات ہے یہ بہتری یہ چینج یہ کیسے آسکتا ہے اگر عام پاکستانی سے لیٹس پول ہم پوچھیں یہ بھائی سے یا کسی سے پوچھیں تو وہ آگے سے یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ ساری انٹرنیشنل سادش ہے یہ ہوتی جو ان سے ہیں کافر پاکستان عمل مسلمانوں وہ لڑا رہے ہیں آپس میں ہمارے اندر مومن ہیں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں پانچ وقت کی حماس پڑھنے والا یہاں کوئی ہے نہیں اعترام کرنے والا یہاں کوئی ہے نہیں امانداری سے چھتنے والا ہمارے قوانین کیا اسلام کی اوپر ہے آپ آپ بتا نہیں بینکنگ سسٹم ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں یہ کتنے احسان فراموش لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ان کے لیے جنگ ہم نے لڑی اور امریکہ کے اتحادی بنیں روس کے ساتھ جنگ لڑی سوویٹ یونن کے ساتھ جنگ لڑی مہمان نوازی کی کوئی عادت ہوتی ہے یہ ہمیں گالی دیں پاکستان کو گالی دیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کریں مظاہریں کریں جنڈا ہمارا جلائیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی مہمان نوازی کے اوپر بھی نظر ساتھ لیکن جو ہیڈ لائن پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ افغان کی بڑھتی ہوئی انڈیا کے ساتھ دوستی اور پاکستان کی طرف بڑھتی ہوئی دشمنی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک ملک کو تو فائدہ ہو رہا ہے انڈیا کو دوسری جانب پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے وہاں پر بھائی بھائی کا ٹاگ چل رہا ہے انڈیا میں اور یہاں پر دشمنی اروج پر ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا کریٹ کروں بھائی بھائی کا ٹاگ نہیں باپ بیٹے کا ٹاگ چل رہا ہے نمبر ٹو یہاں پر ہم لوگ بہت ساری جگہوں پر انڈیا جو ہے افغانستان کی سرپرستی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور خلم خلا نظر آتا ہے ایون دو جب انڈیا افغانستان اس دنوہ سیمی فائنلز میں جب گئی تو سب سے پہلے وہاں پر طالبات نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا اور مہدی صاحب نے بھی انڈیا نے شکریہ ادا کیا کہ انڈیا نے ہماری اس طرح کی کوچنگ کیا جو بھی انہوں نے باتیں کی وہ یہی چیز ہے کہ وہ ہر چیز میں کھلن کھلا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا سپورٹ کیا انڈیا نے اس طرح سے کیا انڈیا نے ان کی فارن پولیسن کی ہر چیز ہم پہ کس چیز کا گستہ نکالا جا رہا ہے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو فزیلیٹیٹ کیے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو انگیج کیے ہم نے تو ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کا بھلا ہو ہم نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ افغانستان جو ہے اس کو اس کے لیے مسائل پیدا ہو اب آپ اگر فرنکفورٹ کے اندر پاکستان کی فزیلیٹی پہ حملہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ٹھیک ہے جرمن اتھارٹیز جو ہیں سننے میں آیا کہ بہت سارے افغانیوں کو نکال رہے ہیں اگر آپ اللہ اللہ کر کے اپنے ملک سے نکل گئے ہو آپ کو نئی اپرچورٹیز مل رہی ہیں یورپ میں امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں تو آپ ان اتھارٹیز ان فسیلیٹیز کا فائدہ اٹھا کے ترقی کے راستے پر چلیں آپ کو زندگی گزارنے کے موقع دیئے گئے ہیں آپ کبھی پاکستانیوں پہ حملہ کر دیتے ہو کبھی کسی اور پہ حملہ کر دیتے ہو کبھی کسی اور ہمارا ان چیزوں پہ کیا لینا دینا ہے میں تو ہمیشہ حیران ہوں میں تو سمجھنا ہوں کہ پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے جتنا نقصان پاکستان کو افغانستان کا نیبر ہونے کا ہوا ہے میرا نہیں خیال ہمارا ہمارا تو سب کچھ تباہ و برباد اس چیز نے کر دی پاکستان اور افغانستان ایک نئے جنگ میں تو انٹر ہونے والے نہیں ہیں given the situation میرا نہیں خیال ایک فول آوٹ war ہوگی نہ پاکستان ریڈی ہے نہ ہی افغانستان ریڈی ہے تھی کہ دونوں کی ایک آنوہم اس چیز اس چیز کا جار دیتے ہیں ایک طرف ایک ایسا نیشن ہے جس کو کوئی بھی دنیا کا کنٹری اس کو لیجیٹیمیٹ قرار نہیں دیتا دوسرے طرف ایک ایسا نیشن ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے ہمارا پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے تو بات یہ کہ کوئی بھی نہیں جایے گا دونے سے یہ ایسے ہی چلتی رہے گی جس ہم پروکسی وارز بولتے ہیں جو ہم دوسرے سنیجی پر دیکھیں ہم تین پڑوسیوں کی افغانستان کی نفرت پاکستان کے لیے پوری دنیا کے سامنے آئی دوسرے جانب افغانستان کی محبت کے اگر بات کریں تو وہ بھارت کے لیے ایسی ہے کہ اگر افغانستان کے اندر کچھ اچیومنٹ ہوتی ہے تو وہ بھارت کے نام بھارت میں کچھ اچیومنٹ ہوتی ہے وہ افغانستان کے نام ایون دو جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا پرامینسٹرن ڈرندر موڈی اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ افغانستان کی تعریف کلیشن کوف کلچر ڈرگز کلچر مولوی جہادی پروجیکٹس القاعدہ دنیا کا مطلب کیا کہ اسامہ میں لادر پاکستان سے نکلا ہر دنیا کا جو گند ہے نا یہ چیز تو میں اوجینو پجابی کے دنیا کلب کلب کے مار گیا جس ملک کے ساتھ جس ملک میں ڈرگز ہے جس ملک میں کلیشن کوف ہے جس ملک میں القاعدہ ہے جس ملک میں دنیا جہان کی جو آپ الٹاپ نام لیں گے وہاں آپ کو ملے گی وہ برڈر کھلا ہوا اور پورس ہے سمگلنگ ہو رہی ہے اور ادھر انڈیا ہے جس ملک کے اندر دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے آئی ٹی ہب بننے چاہ رہا ہے پانچمی بڑی ایکانومی ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کھلنا چاہیے وہ برڈر ہم نے بند کر دیئے اور جدھر ڈرگز والا سلسٹرم ہے جدھر کلیشن کو والا سسٹرم ہے جدھر طالبان ہیں جدھر اسلامس ہیں جدھر جہادی ہیں وہ برڈر پورس ہے وہ پوری زندگی پورس تھا ابھی فارمر آرمی چیف جنال باجوا نے جو ہے وہ اس کو لگائی بار وہ پتہ نہیں بار کا کیا ہوا کیا مجھے کوئی پتہ نہیں وہ بار کسی قابل بھی ہے کہ نہیں ہماری پارلیمنٹ جو پوچھ ہی نہیں سکتی ہماری سیاستدان جو پوچھ ہی نہیں سکتے کہ اس بار کا کیا بنائے تو میں کیوں پوچھ ہوں جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس بار کا کیا بنائے تو میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنال باجوا کے ساتھ بھی پرتمیزی کیتی ہے بھگانیوں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے جب پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے مگر یہی وہ پاکستان کا میڈیا ہے دوستو یہی پاکستان کے لوگ ہے جب بھارت کی جھنڈے کے ساتھ اسی طرح کی حرکت ہو رہی تھی UK کے اندر جو خالستانی ہے وہ اسی طرح بھارت کا جھنڈہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے تب یہی پاکستان کا میڈیا چیخ رہا رہا تھا کہ وہ تو اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ تو ہیرو ہے تو بھئی آج جو کچھ ہوا ہے تو پھر اگر ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ جو افغانستان کے ہمارے افغانی بھائی ہے یہ بھی اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر کیا کہو دوسری طرف دوستو وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جو راہ ہے اس کا ہر جیس کی پیچھے ہاتھ ہوتا ہے TTP کو بھی وہی سپورٹ کرتا ہے فنڈنگ کرتا ہے مگر انشاءاللہ ہماری جو دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ہے اسی لیے ہمیں جو ہے دھکا بھی نہیں لگ سکتا تو بھائی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے پھر بھی 22 لوگ جو ہے وہ کسی ادھیون نے مار دیئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا دوسری طرف آپ کی سرکار کہہ رہی ہے کہ بھارت نے گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر کے مار رہا ہے تو پھر آپ کی نمبر ون انٹیلیجنس کہا گئی بھائی جرہا یہ بھی بتائے مگر خیر دوستو ویسے بھی پاکستان کی دنیا کی نمبر ون خوج ہے آئے روز ان کو PTP والے ٹھوکتے پھر بھی دنیا کی نمبر ون ہے انٹیلیجنس ان کی آئے روز بم پھٹے پھر بھی ان کی انٹیلیجنس دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ہے تو بھائے خیر ایسی انٹیلیجنس دنیا کی نمبر ون ان کو ہی مبارک تو یہ تھی آج کی ویڈیو آشا کرتا ہوں آپ کو بہت چی لگی ہوگی تو چلیے چلتے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے چاہیے